بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم فیاض یہ تین عدد فیاض جو کاٹ لی ہے میں نے تین عدد ٹماٹر کاٹی ہیں میں نے اور یہ ہے ہمارے مسالے جس میں نمک ہے یہ گرم مسالہ ہے سرخ میرچ دادڑی ہے سرخ میرچ ہے کوٹی ہوئی جب میرے پاس حلدی ہے جی ثابت زیرا اور یہ ہے میرے پاس دارچینی دارچینی ہے میرے پاس تو یہ ہے میرا کوکنگ آئل تو شروع کرتے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے گا درخواست ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کیجئے گا اچھے اچھے کمنٹس دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو میرے ساتھ رہیے گا جی شروع کرتے ہیں یہ ہے جی ہماری پیاری پیاری ہانڈی مٹی والی جو کچھی ہانڈی ہوتی ہے یہ ماروکو سے آئی ہے جی ماروکو سے مگو آئی ہے ہم نے آگ جلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گرم ہو گئی ہے تو اس میں ڈالتے ہیں جی کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک بات یاد رکھئے گا کسی بھی طریقے سے بنائیے گا دل سے بنائیے گا پیار سے خلوص سے بنائیے گا صفائی سے بنائیے گا تو الحمدللہ ہر چیز اچھی بنے گی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جی لسن پیسٹ ادرک کو ابھی نہیں ڈالیں گے ادرک کو بعد میں ڈالیں گے لسن کا کچھا پن ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو فرائی کرتے ہیں جی اس کو اتنا فرائی کر لیا ہے کہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس안 نگل میں ڈالیں گی سمیداتے کی پیاس بیسمی nectarورہ ویں پیاس کو فرائی کرنگی مجھوں ہوج Hostci Har fingers پیاس کو پیمین تمرگی ٹکِ پید میں پیمین تمرگی پیمین تمرگی جوہاں 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 تمہارے اور پیچھے 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 توڑی مجھے مجھے میں یہاں جوہاں یہ پیچھے پکستان جوہاں جوہاں پیچھے 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 دار چینو جوہاں دوسرا ہم دوسرا اب ڈالتے ہیں مسالے یہ ایک ٹکڑا دارچینی کا ان تروسو دے کانیلا اصبحت ملوögورنے کشار دارچینی کنیلا کو کچھچھا два ملوگورورنے痕 ڈالتے ہیں دی تھوڑا سا فا کچھر ہیں اعتناکش Thursday ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں کچھر ہیں ڈالتے ہیں جیرہ ڈالتے ہیں جیرہ ڈالتے ہیں جیرہ ڈالتے ہیں جیرہ ڈالتے ہیں ملوغربنے ڈالتے ہیں جیرہ سیدوڑا کٹیوی سرک مرچ پکانتے روکھو ایک چمچ خلدی کھا گرم سالا اچھا موسیقی اچھا موسیقی اچھا موسیقی اچھا موسیقی اچھا پانین لگائیں اس کو تاکہ جل لاندے سبویا تمیٹے یا کوشیدو چاویین اور اچھا موسیقی لپنگو لپنگو لسپویا اس کو کافی میں نے بھون لیا ہے اب وہ چکن کو ڈالتے ہیں موسیقی 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 حل کر لیتی تاکہ مسالہ جو ہے وہ چکل میں شامل ہو جائے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھام دیتے ہیں وہ یہ تاپار پوکو تین کو دوست منتوس اب اس میں ادرک ڈال دیتے ہیں یہ ادرک کا پیسپ سیمپری کوخائیس کون ترپو پرکے اس کا موی کلینت یہ اس طرح کا برطن جو ہے اس کو ہمیشہ کسی کپڑے کے ساتھ پکڑو یہ بہت بہرم ہوتا ہے اب مسالہ جو ہے وہ چکل میں شامل ہو چکا ہے اس کو کچھ دیر کے لیے ڈھام دیتے ہیں امیگوز یہ کوشیدو موی بیین میرے لے کہ کلور ہے سبور موی بوینا یہ آگوئے لے مادر میا موی موی بوینا دوستو گوشت ہم نے بنا لیا ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب صرف یہ سبز مرچ جو ڈالنی ہے میں نے یہ دو صرف مرچ رکھی ہے یہ ڈالنی ہے اور یہ شملہ مرچ جو ہے یہ اس میں ڈالنی ہے اور اس کے بعد اس کو بھلکی آنچ پہ دم پہ پکانا ہے دم پہ رہ دینا تاکہ یہ شملہ مرچ جو ہے یہ تھوڑی سے ہلکی سے ملٹ ہو جائے بس سوفٹ ہو جائے تو اس کو پھر ہم اتار دیں گے تو یہ ہے جی یہاں تک ابھی اس کو دم پہ لگاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں الحمدلللہ جی بہترین تیار ہوا ہے میں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے بہت مزیدار ہے تو اب وقت ہے جی ڈی شوٹ کرنے کا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈی شوٹ کر کے کیونکہ میں نے اس کو چیک کر لیا ہے بلکل تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں دوستو چکن شیملہ میرچ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا تو مجھے اپنی دوہوں میں یاد رکھئے گا تو آخر میں پھر ایک دفعہ درخواست ہے دوستوں سے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اپنی سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ